بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے یوٹیو فیملی آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹیسٹی گارلک مسور ڈال کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو وائٹ رائز کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس کے لیے میں نے ایک پاؤ سابت کالے مسور کی ڈال لی ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھوکر رکھ دیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لے کر اسے سلائس کر لیا ہے ایک ٹکڑا ادھرک کا لے کر میں نے اسے پیس لیا ہے تین سبز مرچیں لی ہیں اور گارلک لیا ہے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ بیسی ہوئی سرخ مرچ اور دو سے تین چٹکی کوٹی ہوئی دڑا مرچ آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ زیرہ پاورڈر اور آر سے دس منہ کالی مرچیں لی ہیں یہ سارے مسالے میں دال میں ڈال دوں گی میں دال پریشر ککر میں پکا رہی ہوں کیونکہ ہمارا پانی ایسا ہے کہ دال اتنی آسانی سے نہیں گلتی اور اس وجہ سے مجھے پریشر ککر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے پریشر ککر میں میں نے تین گلاس پانی ڈالا اور جیسے ہی پانی گرم ہو گیا تو میں نے اس میں دال ادھرک سبز مرچیں پیاس اور سارے مسالے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے پریشر ککر بند کر پکنے کے لئے رکھتوں گی میں اسلام آباد میں رہتی ہوں تو یہ ہمارا پانی یہاں کا ایسا ہے کہ دال اتنی آسانی سے نہیں گلتی اس وجہ سے میں پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں اور آپ ویسے ہانڈی میں بھی اسے پکا سکتی ہیں بیس منٹ گزر چکے ہیں بیس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تو میری دال بہت اچھی طرح سے گلت چکی ہے اب میں اس کو تڑکا لگاؤں گی ایک پین میں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل ڈالا اور جیسے ہی وہ گرم ہو گیا تو میں نے گارلی کو موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے اور اسے درمیانی آنچ پر فرائی کر لیا ہے گارلی کا بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر ہو چکے ہیں اب میں اسے دال میں ڈال دوں گی گارلی کو بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا اب میں نے پدینے کے چند پتے ہرہ دھنیا گرم مسالہ اور دو بڑے چمچ مکھن کے ڈال کر ڈکن بند کر کے پانچ منٹ کے لیے ڈال کو دم لگاؤں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی ڈال بنتی ہے آپ اس طریقے سے زور ٹرائے کیجئے گا وائٹ رائز کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یہ ڈال بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور ویسے بھی یہ ڈال بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے ویڈیو اچھی لگی تو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھینکیو ویری مچ